گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دارالافتہ اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ عزوجل اس کے لیے ایک قراد عجر لکھ دیتا ہے اور ایک قراد احد پہاڑ جتنا ہے سولو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دارالافتہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل ہم کال سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے پہلی کال چلا دیجئے میں انوار اتاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ جیسے ایک مرلہ دو مرلہ تین مرلے کا گھار ہوتا ہے پہلی سٹوری جو ہے وہ اسی جگہ پہ بناتے ہیں اور جب دوسری سٹوری بناتے ہیں اوپر تو دو دو فوٹ باہر جگہ نکال لیتے ہیں گلی کی طرف جب تیسری بناتے ہیں تو اس سے بھی فوٹ فوٹ باہر آ جاتی ہے اور اوپر سے گلی بلکل بند ہو جاتی ہے شریع لحاظ سے کیا ایسا کرنا جائز ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں دوسری کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محمد عاصف التاریخ اراؤن سکھر سے حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ دس ہزار پہ یعنی بیتے ہیں اور دس ہزار کے بیس ہزار کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے نا قسط میں پیسے لیتے ہیں یعنی دو ہزار پہ مہانہ تو اس طرح کرنا کیا یہ سود میں شمار ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور کال سنائیے شفاق احمد قادری حضوری یونان سے حضور میرا سوال بھی ہے اگر کسی میں کوئی جانور پانا تجکے کے لیے مثلا مورگ یا بکرہ اگر وہ مثلا اس کے سائل کو دینے کے لیے جائے رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اگر وہ رکھ سیکس مارگے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا ہے رضا اللہ وبرکاتہ پہلی کال یہ ہے کہ جب مکانات بنائے جاتے ہیں اب مکان کا رکبہ جو اس کی زمین تھی مثال کے طور پر تین مرلے پنجاب کے اندر مرلوں کے ساتھ ہوتا ہے باب المدینہ کے اندر گز کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کی مثال کے طور پر سو گز تھی یا پانچ مرلے دمین تھی اب اس نے نچلی مندل تو اپنی جو اس کی دمین خریداری میں آئی تھی ملکت میں اس کے برابر برابر بنائی کہ سو گز کے اوپر ہی مکان بنایا اب جب دوسری مندل بنائی تو اب اس کا چھجہ نکال لیا چھے فوٹ چار فوٹ باہر کی طرف نکال لیا تو گویا کہ دوسری مندل جو ہے وہ سو گز کے بجائے ایک سو پانچ گز پر آگئی تیسری بنائی تو اور آگے کر دیا ایسا کرنا کیسا اس سوال میں دو باتیں مد نظر رکھی جائیں گی ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا یہ ذابطہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جو اس کی ملک ہے وہ اس میں جائز تصرف کر سکتا ہے اور دوسری اہم اور ضروری بات اس میں یہ ہے کہ جو شہروں میں مکان بنائے جاتے ہیں تو اس میں کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں اور اس کے گورنمنٹ کے ایسے قوانین کہ جو ہمارے ہی فائدے اور ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں اور اس میں کوئی نجائز والا پہلو نہیں ہے تو ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان قانون کو فائلو کیا جائے گا کیونکہ وہ ہماری خیر خیر کے لیے بنائے گئے ہیں اور اب اگر ان کو فائلو نہیں کیا جائے گا ان قانون کی پرواہ نہیں کی جائے گی تو دو صورتیں لازم آئیں گی ایک تو یہ ہے کہ قانونی خلاورزی ہوگی اور قانونی خلاورزی کی صورت میں اس کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جو مطالقہ محکمہ ہوتا ہے اس کے لوگ آئیں گے جب وہ قانونی طور پر بیلڈنگ صحیح نہیں بنی ہوئی ہوگی جو قوانین اور اصول ہیں اس کے مطابق وہ گرا دیں گے تو اس صورت میں اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے کہ بنا بنایا گھر جو ہے وہ اس کا گر جائے گا بڑی بڑی بیلڈنگیں گرا دی جاتی ہیں اسی طرح گرا دی جاتی ہیں اس کا اپنا بھی نقصان ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ یہ کہے کہ بھئی میں بچا لوں گا تو اس میں اس کو یا تو رشوہ دینی پڑے گی صحیح یا تو جھوٹ اور دوکھے بازی سے کام کرنا پڑے گا یہ بھی جائز نہیں ہے صحیح اور تیسری صورت یہ ہے محکمے والے ہیں وہ اس کے خلاف کاروائی کر کے اس کو جیل میں بیکرا سکتے ہیں صحیح اور اس میں اس کی زلط اور رسوہی والا پہلو بھی پایا جا رہا ہے خواری الگ ہوگی خواری الگ ہوگی پھر وہی رشوتیں دینی پڑیں گی تو اس لیے گورنمنٹ کے ایسے قوانین کہ جو ہماری خیرخائی اور بھلائی کے لیے ہیں تو ان کو فالو کیا جائے گا تو عمارت بنانے کے لیے گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں کے قوانین وضع ہیں کہ آپ کی اپنی جگہ ہے لیکن اس جگہ پر آپ یہاں سے بنیاد رکھیں اور ایک اعتبار سے اقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اصل بنیاد تو اصل اپنی جگہ پر رکھی اور پھر چھجہ بڑھا کر آگے کر دیا پھر اوپر اور چھجہ کر دیا اور یوں گلی بند ہو گئی تو اس میں ہمارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی ہوا کا راستہ بند ہو گیا اور پھر اس صورت میں جو گلیاں ہیں وہ اتنی تنگ و تاریک ہو جاتی ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کا گھڑ بن جاتی ہیں اور اس سے قطع نظر خود ان کے لیے سب سے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ بعض گلیاں تو بعض جگہوں پر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ جنازہ بھی لے لے کر جا سکتے میت بھی آپ نہیں لے کر سکتے چار پہی کے اوپر یہ جو میت رکھنے کا وہ ہوتا ہے اس پر نہیں لے کر جا سکتے تو اب اگر آپ کے گھر میں کوئی امرجنسی ہو گئی آپ نے ایمبولینس کو بلانا ہے اور آپ کا گھر روڈ سے دور ہے اور ایمبولینس جو ہے وہ گھلی میں آئی نہیں سکتی ہے تو اب آپ کو مریض کو جو ہے وہ کندے پر اٹھا کر لے کر جانا ہوگا یا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اٹھانا ہوگا تو اس میں خود ہمارا اپنا نقصان ہے تو لہٰذا اب ہوا بند ہو گئی تو تنگ و تاریک جو ہے وہ گلیاں ہو گئی تو اس میں اٹھنے والی بیماریاں یعنی کہ دنیاوی جرائم پشہ افراد کا گھڑ ہونا یا ان کی پناہ گا ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ جو اس کے طبی نقصانات ہیں وہ الگ سے ہیں تو لہٰذا اپنے ہی فائدے کے لیے اپنی ہی خیر خائی کے لیے ایسا کام کیا جائے کہ جس میں اپنا بھی فائدہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو اور اس طرح کا کام نہ کیا جائے اگرچہ اپنی جگہ ہو کہ جس میں قانونی خلاورزی لازم ہے اور قانونی خلاورزی کی صورت میں پھر یا تو جیل جانا پڑے یا پھر رشوہ دینی پڑے یا دوکھا دے یا جوٹ یا کچھ اور فراد کرنا پڑے تو اس کی شرعن اجازت نہیں ہے تو لہذا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ہماری اپنی خیر خائی ہے اپنی خیر خائی کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے اور گورنمنٹ کے ایسے قوانین ہماری ہی خیر خائی کے لیے جو وضع کیے جاتے ہیں کہ اس میں تمام اہل محلہ کے لیے سہولت ہے تمام گلی والوں کے لیے سہولت ہے آنے جانے کیلئے سہولت ہے آپ نے کل اگر مکان بنانا ہے تو آپ سمان کہاں سے لے کر رہیں گے آپ کو جو ہے وہ جو چارجز ہیں وہ ایکسٹرا چارجز پڑھیں گے کہ پہلے آپ روڈ تک لیں روڈ سے پھر آپ گھر تک لیں اور پھر وہاں آنے کیلئے کوئی تیار ہے یا نہیں تو یہ بے شمار جو ہے وہ دنیا میں نقصانات اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں اور وہ نجائز والا پہلو بھی ہے اس میں تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح قانون کو اگر ہم دھجیاں کھیڑ کر اس طرح کریں گے بکھیڑ کر تو یہ کرنا بھی نجائز ہوگا حضور جیدیہاتوں میں کر سکتے ہیں کھلی کھلی جگہ ہوتی ہیں یا کوئی ایسی کالونیاں کے جہاں پر بہت زیادہ وسیع گلی ہیں وہاں کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو متعلقہ محکمیں ہوتے ہیں ان کی طرف سے پہلے نقشہ پاس کیا جاتا ہے اور نقشہ پاس کرنے کے بعد پھر تعمیرات کی اجازت ہوتی ہے تو قانونی طور پر اس کا نقشہ پاس کروایا جائے یہ تو شہروں کی بات ہوگی گاؤں دھیاتوں میں عموماً وہ متعلقہ محکمیں نہیں ہوتے ہیں لیکن گاؤں دھیاتوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر کل موت میت بیماری پریشانی اس میں بھی آنا جانا ہے محلے والوں نے بھی گزرنا ہے اور پھر آپ کو اپنی حاجات کے لئے بھی جگہ چھوڑنی ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عموماً پانچ پانچ چھے چھے دس دس فٹ کے گلیاں چھوڑی جاتی ہیں تو اس میں لوگ جو ہے وہ خود سے آگے جو ہے وہ جگہ کر لیتے ہیں جس کو ناپسند بھی کیا جاتا ہے بات سمجھدار اہل محلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو گلی کو اس نے تنگ کر دیا ہے تو لہٰذا اپنی خیر خیئی دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے تھوڑی سی جگہ اگر اس لیے چھوڑ دی گئی کہ مسلمان یہاں سے گزریں گے اور مسلمانوں کو گزرنے میں آسانی ہوگی تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ تو تھا کہ خود مکان بنائے اور غیر قانونی نہیں کرنا چاہیے مکان پہلے ہی غیر قانونی بنا ہوئے جیسے بیلڈر حضرات جو ہے وہ پیسے بچانے کے لیے زیادہ پیسے کمانے کے لیے جو ایسا کر دیتے ہیں تو اب اس کا خطہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے چھجہ نکلا ہوئے تو خریدنا جائز ہے اس کا دیکھیں مکان تو وہ تو اصل میں ملکیت خرید رہا ہے ملکیت کو خریدنا تو ناجائز نہیں ہے جو ناجائز تصرف ہے اب اگر اس نے خرید لیا تو اس ناجائز تصرف کو ختم کرے تو جو ناجائز تصرف جو ہوا ہوا ہے پہلے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اور خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جائز جگہ خرید رہا ہے صرف چھجہ جو ہے وہ اس کا بیر نکلا ہوا ہے یا اس کی بنیاد صحیح جگہ پر نہیں ہے تو اس بنیاد کو صحیح کر لے چھجے کو صحیح کر لے اور اگر یہ صحیح نہیں کرے گا تو جو اس کے بعد کے معاملات ہیں کہ متعلقہ محکمہ جات والے آئیں گے وہ چھجہ کیا گرائیں گے مکان کی پوری بنیادیں ہل جائیں گے وہ دیواریں کیا گرائیں گے پورے کے پورے مکان کے کمرے ہیں وہ بھی ان کی بھی دیواریں ہل جائیں گے کیونکہ وہ پیار محبت سے تھوڑی گراتے ہیں تو بلڈوزر لے کر آتے ہیں تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور اس میں دیگر لوگوں کے لئے بھی نقصان کے پہلو ہیں اور یہی بات جو ہے وہ دینی مدارس دینی جو ہے وہ لوگ ہیں مساجد کے حوالے سے تو ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے اس طرح کے قوانین ہیں جو ہماری خیرخیہ اور بھلائی کے لئے ہیں تو وہ بھی ان کو فالو کریں یہ اور بات ہے کہ مسجد اور مدارس کو وہ احتراماً جو ہے وہ گراتے نہیں ہیں یا اس کے اوپر قاروائی نہیں کرتے ہیں لیکن ایزے مسلمان اور ایزے دوسرے مسلمانوں کی خیرخائی کے اور غیر قانونی جو کام ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تلکہ ان کو زیادہ اس کے اوپر امور کرنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں اٹھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا تو لہٰذا ہر شخص کو ایسے تمام قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے کہ جسے میں ہماری اپنی بھلی خیرخائی ہے اور کوئی نجاز والا پہلو نہیں ہے اور پھر اگر ہم ان کی قانون شکنی کریں گے تو پھر اس میں نجاز پہلو والی صورتیں بھی آ جائیں گے دوسرا سوال عاصف بھائی سکھر سے تھے کہ دس ہزار روپے کسی کو دی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دس ہزار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر قسطوں میں لیتے ہیں دو دو ہزار اور واپسی پر بیس ہزار دیتے ہیں تو کیا یہ سود ہے بلکل سود ہے کہ کسی کو دس ہزار دے دیئے اور اس سے بیس ہزار وصول کرنا تو یہ قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنا ہے اور سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے اب اس کو چاہے قسطوں میں وہ لے چاہے یک مشت جب واپس لے یک مشتی بیس ہزار لے لے دونوں صورتیں نجاز ہیں سود ہیں اور سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تو مسلمان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ اب بندہ اگر کسی عام بندے کے بارے میں بول دیتا ہے نا کہ تمہارے خلاف میرا اعلان جنگ ہے تو اس سے جو ہے اس کی دشمنی اس کی نفرت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اس کے خلاف لڑنے کے لئے اعلان جنگ کر دیا تو یہاں تو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان ہے سودی کاروبار کرنا سودی معاملات کرنا تو مسلمان کو بچنا چاہیے سود سے کوئی نفع نہیں پاتا ہے سود سے کوئی پھلتا پھولتا نہیں ہے بلکہ سود ایک ایسا یوں سمجھیں کہ بطور تمثیل کہہ رہا ہوں کہ اگر پودے کو گندہ پانی دیا جائے کیمیکل والا پانی دیا جائے بظاہر تو وہ لیکویڈ ہے اور یہ لگے گا کہ اس کو پانی دے رہے یہ پھلے گا پھولے گا لیکن اس کی جڑیں کاٹ کر دے گا آپ نے کبھی ایسا شخص زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے سود لیا ہو اور وہ سرسبز و شہداب ہو بظاہر سرسبز و شہداب نظر آئے گا لیکن جو سود اس کی جڑیں کھوکلی کر کے اس کو در در کے دھکے کھلائے گا لوگوں کے آگے رولائے گا اور اس کا جو بعد میں حشر ہوگا وہ شاید آپ نے دیکھا ہو میں نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کیونکہ داروالی افتاہ میں بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں اور پھر جو اس طرح کا دھکا کھا کر آتا ہے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو آنسوں سے کہ جس سود کی وجہ سے ہمارا تمام کاروبار تباہ و برباد ہوگی اگرچہ ان کی دکان بڑی اچھی ہے اور اس کی مال بھی بھرا ہوا ہے لیکن پیچھے جو سود نے اس کی معاشی حالت کو تباہ و برباد کر دیا ہے جو لوگوں کے کرزیں چڑے ہوئے ہیں دن رات جو کرزداروں کا تقاضہ ہے اس کے گھروں پر آنا ہے وہ اس کی رات کی نیندوں کو بھی حرام کر دیتا ہے لہٰذا سود والے معاملے سے مسلمان کو بچنا چاہیے لازم ہے کہ وہ سودی معاملہ نہ کریں کہ سود سے کوئی سرسبز و شداب نہیں ہوگا بلکہ سود اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دے گا اس کے دنیاوی سکون اور آسانیوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا اچھا یہ لینے اور دینے دونوں والوں کے لیے جی ہاں بالکل لینا اور دینا سود کا یہ ناجائز ہے سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے صدقے کا جانور پالا ہوا ہے بکرا یا مرغا تو اب وہ دینے جا رہا ہے صدقہ تو راستے میں وہ مر جاتا ہے تو کیا صورت ہوگی تو لوگ بعض اوقات یہ ایک نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جو بکرا ہے میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صدقہ کروں گا یہ ان کے ذہن میں نیت ہوتی ہے تو اس نیت سے وہ دینا واجب نہیں ہو جاتا ہے تو لہٰذا اگر مر گیا تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس کو پر لازم نہیں ہے کہ اسی طرح کا دوسرا بکرا خرید کر جو ہے وہ صدقہ کرے ہاں اگر اپنے جو ارادہ ہے اس کو پورا کرنا چاہے تو انشاءاللہ اچھے ارادے اور اچھ نیت کا سوا پائے گا اور صدقہ کرنے کا مزید براں اس کو سوا ملے گا اچھا یہ منت ہو سکتی اس طرح کی بعض صورتوں میں منت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں بکرا کھڑا ہو گا ہے اس نے یہ منت مان لی کہ میرا بھائی جو ہے وہ صحت سے شفایاب ہو جائے یا فلان کا میرا ہو جائے تو اس وقت میں یہ بکرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا تو اس صورت میں وہ منت ہو گئی اب اس صورت میں اس کو بکرا دینا ضروری ہوگا اور وہ مر گیا تو اسی طرح کا اور مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ میرا نام عمران علیہ میں بکر سے عرض کر رہا ہوں میرا مفیق صاحب کی نام میں سوال عرض یہ ہے کہ حجز جب بڑا جاتا ہے تو جو مقامل لوگ ہیں ان کو بھی قصر نماز حجز دوران یا وہ پوری نماز پریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد المجید ہے میرا مسئول یہ ہے کہ نماز کے دوران میرے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کیا اس میں میری نماز ہو جائے گی یا نہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ایک اور کول سنائے ریاض بات کر رہا ہوں لاہور نے میرا سوال ہے کہ مسافر کے لئے سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو 92 کلومیٹر کے بعد مسافر ہو جاتا ہے سفر میں اس کے لئے سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تین کول حضور مارے پاس ہیں عمران بھائی بکر سے نے سوال کیا حج جب کیا جاتا ہے تو باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ مسافر بھی ہوتے ہیں بعض صورتوں میں مقامی لوگ جو وہاں پر حج کرنے جائیں تو وہ کیا کریں وہ قصر نماز پڑھیں یا پوری پڑھیں گے کیا حکم ہوگا دیکھیں مسافر وہ ہوتا ہے جس نے جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کے نیہ سے اپنے گھر سے نکلا اور شہر سے بہر ہو گیا تو اب وہ مسافر کے احکام اس کے اوپر لاغو ہو گئے صحیح اب جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ تو مسافر نہیں ہیں وہ اپنی جو ہے وہ مکمل نمازیں ادا کرے گا یہ مسالہ حج کے آیام میں کافی گردش کرتا رہتا ہے اور وہ یوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قصر کی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ قصر کی جائے گی تو اس میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اگر قصر فرمائی ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے صحیح اس اعتبار سے آپ مسافر ہوئے اور قصر ہوئی ٹھیک ہے تو دیگر صحابہ اکرام نے پڑھی ہے قصر کی نماز اس میں وہ مدینہ سے تشریف لائے جزیز حضرت عبقر صدیق حضرت عمر تو ان کا وطن اصلی وہی تھا تو وہ یہاں آ کر مسافر ہو گئے صحیح تو اب اس چیز کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں بھی قصر کرنی ہے صحیح یعنی جو بھی حاجی ہے اس کو قصر کرنی ہے اس کو قصر کرنی ہے اسی طریقے سے ادا کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے قصر کے احکام تو مسافر کے ساتھ ہی ہوں صحیح جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے قصر نہیں ہے کیونکہ جو منا ہے یا عرفات ہے وہ اتنی مسافت پر ہی نہیں ہیں صحیح مکہ میں پندرہ دن جن کا قیام پورا ہو چکا ٹھیک ہے اور اب وہ وہاں پہ گئے ہیں عرفات میں منا میں جے جے تو اب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مقیم کے حکم میں آ گئے صحیح اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ دن کا قیام جو ہے وہ عرفات منا اور مکہ میں ٹوٹل ملا کر پندرہ دن کا قیام بنتا ہے تو اس صورت میں یہ مسافری رہیں گے ٹھیک ہے اور جس کا پندرہ دن سے کم قیام ہے وہ بھی مسافری رہے گا تو جن شریع اعتبار سے جن کے اوپر قصر بنتی ہے تو جن جن کیلئے قصر کے عقام ثابت ہوں گے صرف وہی قصر کریں گے ہر شخص کے اوپر لازم نہیں ہے کہ جو بھی منا اور عرفات میں جائے تو وہ نمازوں میں قصر ہی کرے ایسا نہیں ہے وہ اپنی کیفیت کو کسی عالم سے پوچھ لیا اپنے وہ کیفیت کو بیان کر دے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں یہاں سے آیا ہوں اور اتنے دن ہو گئے ہیں تو اب میرے لئے کیا ہوگا اور عموماً پہلے ہی پتا ہوتا ہے ویدر کے اعتبار سے کہ فلاں فلاں دن ہم نے یہاں یہاں جانا ہے وہ اصل میں پتا تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ مستقل قیام مکہ میں پندرہ دن کا ہوا ہے یا نہیں ہے دونوں جگہوں کا قیام ملا کر پندرہ دن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو جو اس طرح کے احکام ہیں ظہرے کے اس کے لئے علماء سے پوچھنا پڑے گا اور اس کی صحیح صورت اسی وقت ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب وہ مکہ میں ہوتا ہے یا مکہ سے بہر مینہ اور عرفات میں جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاس پوری گنتی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ میں اتنے دن جو ہے مجھے یہاں رہنا ہے اور اتنے دن مجھے یہاں جانا ہے یا جب سفر کے لئے روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے پاس پورے شیڈول واضح ہوتا ہے ٹھیک اس وقت وہ اپنے نمازوں سے متعلق احکام کے قصر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے علماء سے ربطہ کرنی ہے ٹھیک ہے جزا کرنا حضور عبد المجید بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران اگر آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو اب کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز باقی رہے گی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیماری کے سبب آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا آنکھوں کی بیماری آنکھوں کی بیماری کے سبب اگر آنکھوں سے پانی نکلا تو یہ جو بیماری کی وجہ سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے یہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے اور یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس صورت میں جب اس کا وضو ہی نہیں رہا تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس صورت میں تو اس کی نماز چلے گی صحیح اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو آنسوں نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے جو ہے وہ دامن سے پونچ رہا ہوتا ہے یا اپنے امامے سے یا چادر سے وہ پونچ رہا ہوتا ہے تو یہ پانی ناپاک ہے صحیح اس میں احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے اپنی کمیز کے دامن وغیرہ سے اس کو نہیں پونچنا چاہیے کہ وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے صحیح یہ دوسری یعنی کہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا صحیح وضو کر کے تو آ گیا لیکن پتا چلا کہ وہ تو اس صورت میں اس کو پونچنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے نہیں پونچنا چاہیے اگر پونچا ہے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا صحیح یہ تو تھا کہ بیماری کی سبب سے جو ہے وہ نکلنے والا پانی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے جمعیاں آ رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات انسان جمعی لیتا ہے تو آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے تو جو آنکھوں سے پانی نکلنا بیماری کے سبب سے نہ ہو وہ ناقز وضو بھی نہیں ہے اور اس سے نماز کے اوپر کوئی ایسا نہیں پڑتا ہے حضور یہ تو فرمایا کہ جو بیماری سے پانی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا اب کسی کا مسلسل ہی آ رہا ہے نماز کا وقت ہے تو اس کا وضو ہوگا کیسے وہ نماز پڑے گا تو پھر اس کے لیے اگر کسی کا تسلسل کے ساتھ حضور ہے پھر اس کے لیے جو شریف معذور کے احکام ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ شریف معذور کے زمرے میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کا حضور پورے وقت تک اگر پھیل چکا ہے پورے وقت رہا ہے تو وہ پھر شریف معذور بن جائے گا پھر اس کے لیے شریف معذور کے احکام ہو جائیں گے اور شریف معذور سے متعلق الحمدللہ اسی سلسلے کے اندر متعدد مرتبہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کسر یعنی کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ چار رکعتیں دو پڑھنی ہوتی ہیں سنتیں جو ہوتی ہیں نوافل ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سنتِ معقدہ تو وہ پڑھے گا صحیح ترک نہیں کرے گا اور دیگر سنتیں بھی پڑھے گا ان کو بلا وجہ ترک نہیں کرے گا ٹھیک لیکن اگر جو ہے وہ سفر میں کوئی خوف ہے گاڑی یا بس نکلنے کا اندیشہ ہے اور بے اعتمنانی ہے تو اس صورت میں اگر وہ سنتوں کو ترکر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن سنتوں کو خامخہ نہیں چھوڑنا سی اب اگر ایک شخص اپنی منزلِ مقصود پر پہنچ گیا آرام سے اعتمنان سے وہاں پہ موجود ہے اور وہ یہ کہے کہ میں مسافر ہوں لہٰذا سنتیں نہیں پڑھوں گا تو یہ صحیح نہیں ہے صحیح اور سنتِ مقدہ بھی پڑھے گا اور سنتِ غیرِ مقدہ بھی پڑھے گا نوافل بھی پڑھے اور اگر وہی والی صورت جو پہلے عرض کی گئی ہے دورانے سفر دورانے سفر اس طرح کی ہے کہ جس میں کوئی خوف ہے اندیشہ ہے گاڑی کے نکلنے کا یا کافلے سے بچھڑ جانے کا تو اس صورتوں میں اگر سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو مواخذہ نہیں ہوں اچھا جب سنتیں پڑھنی ہیں جب امن کی حالت ہے اس کے لئے تو پوری پڑھنی ہے یا ان میں بھی کسر ہوگی کسر کا جو حکم ہے وہ فرض نمازوں کے لئے ہے سنتوں اور نوافل میں کسر نہیں ہے سنتیں بھی پوری ادا کرے گا نوافل بھی پوری ادا کرے گا اور یہ جو کسر کا تعلق ہے وہ صرف فرض نمازوں کے ساتھ اچھا یہ مغرب کی نماز اور وطر ان میں تو کسر نہیں ہے فرض نمازوں سے مراد یہی ہے کہ جو چار رقات والے فرض ہیں ان میں کسر کرے گا جو دو رقات والی ہیں تو ان میں کسر نہیں کرے گا کہ ایک رقات پڑھے گا جیسے پجر ہے مغرب ہے جی دو تین والی ان میں قصر نہیں کرے گا چار رقات والی جو نمازیں ہیں ان میں قصر کرے گا فرضوں میں ٹھیک ہے جزاک اللہ میٹھے میٹے اسلام بھائیو آپ نے مسافر کی نماز سے مطالق سنا وضوح کے مطالق مسائل سنے الحمدللہ اس سلسلے میں تو بیان کیا جاتے ہیں لیکن وقتاً فوقتاً ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ ان مسائل کی تفصیل کے لئے اور آسان تفصیل کے لئے امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام اس کو آپ تمام اسلام بھی حاصل کر لیجئے یہ مختلف زبانوں کے اندر ہے انگلش میں اردو میں سندھی میں اور بھی بہت ساری زبانوں کے اندر یہ جستیاب ہے اس کتاب کو حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل نماز کے بے شمار مسائل مسافر سے مطالق نماز جنازہ سے مطالق عید کی نماز سے مطالق اور جو ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اس کے تمام مسائل یعنی کموں بے شمار مسائل ہیں جو ہمیں ضرورت پڑھتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں نماز کے احکام اس کتاب کو حاصل کیجئے اگر آپ کے قریب مکتبت المدینہ کی کوئی شاخ موجود نہیں تو کوئی مسائلہ نہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر آپ چلے جائیے اس کے اوپر یہ کتاب مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے ڈاؤنلوڈ کیجئے خود بھی پڑھئے اپنے گھرولوں کو بھی پڑھائیے دیگر جو اسلامی بھائی ہیں آپ کے جاننے والے مسلمان ان تک بھی اس کتاب سے متعلق آپ پیغام پہنچائیے انشاءاللہ جب وہ یہ کتاب پڑھیں گے پڑھنے کے بعد عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد یہ میرا نام حرم لوگی مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا ایک شخص ہے ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی اب وہ اپنے بچوں میں اگر ذراست تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا موقع یہ آتا ہے کہ ایک بیٹے کی زیادہ محنت ہے ایک بیٹے کی کم ہے تو جس کی زیادہ محنت ہے تو اس کا حق زیادہ ہے اور اسے کی محنت کم ہے تو اس کا حق کم ہے تو اس کو کم دینے کی ان کے خواہش ہے تو آیا کہ یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں محمد شہباز کے بال اتاری خارجہ سے کال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے حضرت نیو بارل بیٹی دو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے بال شرق یعنی شرق پریچے سے کس کتنے دنوں کے بعد ساپ کرنے چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ایک اور کال سنائیے قلام فرید چینڈیو ڈرغازی خان سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ عرض ہے جو بیوہ اور یتیموں کی زمینوں پہ جو قبضے کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیں قرآن کیا فرماتا ہے جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تین کال ہیں پہلی کال وراثت سے متعلق اب یہ وراثت بنے گی کی نہیں بنے گی کہ ایک شخص اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں وہ خود اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری وہ اولاد جس کی زیادہ محنت ہے جو زیادہ اس کی مدد کرتے ہیں کام آتے ہیں تو ان کو زیادہ دیا جائے اور جو کم کرتے ہیں ان کو کم دیا جائے تو یہ درست ہے اس کے والے تفصیل سے وراثت اور اتیہ توفہ اس میں فرق ہے ٹھیک ہے وراثت بندے کی زندگی کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت بولتا ہے ٹھیک ہے جو ترقے میں چھوڑ جاتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے اور جو زندگی میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ وراثت نہیں ہوتا یہ تفصہ ہوتا ہے صحیح تو جو وراثت کے حقام ہیں وہ تو قرآن و احدیث میں مقرر ہیں ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں پورا بیان ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترقے کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کے وراثت میں تو جو اس کے اس وقت وراثت موجود ہوں گے جن جن کا شرعن حصہ بنتا ہوگا تو اس میں کسی کو جو ہے وہ کوئی کلیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس کو اتنا دے دیا جائے اس کو اتنا دے دیا جائے وہ متعین ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے وہ اس کے مطابق دیا جائے گا ٹھیک ہے اور جو زندگی میں دیا جاتا ہے تو اس کو بھی عموماً لوگ جو ہے وہ وراثت ہی کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جائیں تاکہ بعد میں ان میں لڑائی جگرے نہ ہوتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دینا ہے یہ وراثت نہیں ہے یہ بطور تحفہ دینا ہے گفٹ اور جب تحفہ اولاد کو دیا جائے تو اس میں برابری ضروری ہے کہ تمام کو جو ہے وہ برابر برابر دیا جائے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جو لڑکا ہے اس کو جو ہے وہ دگنا دیا جائے لڑکی کو جو ہے وہ اس سے کم دیا جائے یہ وراثت میں ہوتا ہے تحفہ میں نہیں ہوتا اب یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص دکان پر گیا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر تو اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو پوری ٹافی جو ہے وہ لے کر دے دے اور اگر دو بیٹی ہیں تو ان کو ایک پوری تقسیم کر کے دے دے ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک ٹافی جو بیٹے کو لے کر دی ہے وہی بیٹی کو بھی لے کر دی ہے تو اسی طرح یہ گفت ہے تو اسی طرح گفت میں بھی والدین کو جو ہے وہ اپنی اولاد کو برابر رکھنا ہے جتنا بیٹوں کو دینا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو دے اور سب میں برابری بھی کرے ایسا نہیں کرے کہ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے اور اس میں کہ اس نے محنت کم کی ہے اس نے زیادہ کی ہے تو جب تحفہ دے رہے ہیں تو تحفہ میں محنت کا عمل دخل نہیں ہے وہ تحفہ ہے والد کی طرف سے میں اگر کسی کو تحفہ دے رہا ہوں تو میرے لئے کون کتنا کام کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے تو جب اولاد ہوگی خصوصی طور پر تو اس میں کمی زیادتی نہیں کی جائے گی اور اگر کسی کو محروم کرنے کی نیہ سے کسی کو زیادہ نوازنے کی نیہ سے دے گا تو ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اگر بیٹا فرما بردار ہے دینی اعتبار سے دینی تعلیم میں مشغول ہے تو اس صورت میں اس کو زیادہ دیتا ہے کہ دوسرے کمانے والے ہیں یہ دینداری میں اچھے کاموں میں مصروف ہے تو اس کو ان سے زیادہ دے دیا جائے تاکہ یہ دین کے معاملے میں لگا رہے تو اس صورت میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہاں اس کا دینی کاموں میں یا اس کا فرما برداری میں والدین کے کاموں میں معاملات میں فرما برداری کے معاملات میں یہ اس کی والدین کی اطاعت کرنا یہ ایک ترجیح کی ترجیح کا سبب ہے اور اگر کوئی ترجیح کا سبب ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں سب کو برابر برابر دے اگر برابر برابر نہیں دے گا تو ایسا کرنا درست نہیں ہے دوسرا سوال بچہ جب پیدا ہو تو اس کے بال کتنے دن بات کٹے جائے جب بچہ پیدا ہو تو ساتھویں دن اس کا اقیقہ کیا جائے اور ساتھویں دن ہی اس کے بال جو ہے وہ اتارے جائیں یہ اچھا طریقہ ہے اور جتنے بال مطلب اتارے ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہ بچے کے سر کا صدقہ بھی ہو جائے گا اقیقہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ مزید صدقہ ہو جائے گا تو لہٰذا ساتھویں دن جو ہے یہ بال اتارنے چاہیے حضور وقت ہمارے پاس کم میں آخری سوال تھا بیواؤں اور یتیموں کے مال پر زمینوں پر جو لوگ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں دیکھیں قبضہ تو کسی کی زمین یا جگہ پر ہو نجائز و حرامی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین دبائے گا تو بروز قیامت ساتھوں زمینیں اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو غصب کرنا کسی کی جہداد کا مال کا تو ویسی جائز نہیں ہے اس میں یتیموں اور بیواؤں کی تقسیص نہیں ہے لیکن یتیموں اور بیواؤں کا خصوصی طور پر یہ کہ یہ کمزور ہوتے ہیں اب طاقت کی بنیاد پر کوئی ان کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے اور یتیموں کے مال کے بارے میں تو خصوصی طور پر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جو نہاک یتیموں کا مال کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرسے ہیں اور اسی طریقے سے بیوہ کے مکان کے اوپر زمین کے اوپر اس اعتبار سے قبضہ کر لینا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو یہ بھی نجائز و حرام ہے اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دینا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے گا کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی مراثت کو قطع کر دے گا سو لہٰذا یہ اس طرح کے قبضے نجائز قبضے چاہے وہ یتیموں کے مالوں کے ہوں یا یتیموں اور بیواؤں کے مالوں کے علاوہ کسی طاقتور کی کیوں نہ ہوں عام آدمی کی کیوں نہ ہوں تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ انتہائی سخت جو ہے وہ گناہ ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینکنے کے مترادف آئیے آپ دیکھیں کتنی وعید ہے کہ ایک بلش اور ساتوں زمینیں جو ہے وہ گلے میں ڈال دی جائیں گی تو یہاں تو بندہ جو ہے وہ چالیس کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا اور ساتوں زمینیں گلے میں ڈال دی جائیں تو تصور کرے کہ اس کو کتنا سخت عذاب ہے لہذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے ان کو خود سوچنا چاہیے جو اس طرح کے کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں اور انہوں نے ان کی بھی زندگی ہم سب کی زندگی جو ہے وہ مقتصری ہے کسی کی موت کا جو ہے کسی کی موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا کل اسی کے بچے اگر یتیم ہو جائیں اگر اسی کی بیوی بیوہ ہو جائے اور لوگ اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیں تو اس وقت تصور کریں کہ کیا یہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے بچیوں کے مال کے اوپر کوئی جو ہے وہ ظالمانہ غاسبانہ قبضہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی سے تمام اس طرح کے معاملات میں ڈھرنا چاہیے ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قدرت کی طرف سے ایسا آ جائے کہ یہ اپنی آنکوں سے دیکھ لیں یا اس کے عامال کے وجہ سے اس کی اولاد کو بھوگتنا پڑے جب یہ اپنی اولاد اور اپنی ہونے والی یعنی کہ جو اس کی بیوی خدا نہ غزتہ اگر بیوہ ہو جائے مرنا تو سب کو ہے اور یہ اس کے اسی طرح زمینوں پر قبضہ ہو جائے تو یہ خود سوچ لیں کہ پیچھے کیا ہوگا تو اس لیے ان اس طبقے کو اوپر خصوصی طور پر رحم بھی کرنا چاہیے اور ویسے اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی حق تلفیوں سے محفوظ کریں ہم سب کی بے حساب مغفرت کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے